آج کی کلاس میں ہم crop image پہ بات کرنے والے ہیں جب ہم کوئی image place کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کافی سارے option آ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک option crop image کا ہے اس کے علاوہ میں object menu میں آؤں تو یہاں بھی ہمارے پاس crop image کا option موجود ہے تو میں یہاں سے crop image کا option use کروں یا object menu میں سے same ہی working کرتے ہیں ان میں کوئی difference نہیں crop image کا option بہت شورٹ سا ہے بہت زیادہ detail نہیں ہے اس میں لیکن بہت useful ہے اگر ہم اپنی image میں سے کوئی حصہ نکال کر use کرنا چاہیں تو یہ option ہمارے لیے بہت helpful ہوتا ہے میں ہوں آپی teacher مووینہ باری اور آپ دیکھتے ہیں ایک پر فارس ایک سیس یہی ویڈیوز اور آپ دیکھ کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ کی ضرور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں crop image کا option use کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی image کو پہلے embed کر لیں تو میں اس کو select کر کے یہاں سے embed image کر لوں گی اور اس image کو embed کرنے کے بعد میں اس کو select کروں گی اور select کرنے کے بعد میں یہاں سے crop image option پہ کلک کروں تو ہوتھ بہوت میری selection آ جاتی ہے ایک مارکی یہاں پہ بن جاتی ہے لیکن جو selection بنی ہے ضروری نہیں کہ میں اسی کے according crop کروں میں اس کو change کر کے use کر سکتی ہوں جیسے یہاں جو image میں نے لی ہے اس میں آپ کو forest view نظر آ رہا ہے اور اس forest میں ایک لیڈی ایک چھوٹی بچی کے ساتھ جا رہی ہے اور اس لیڈی اور بچی کا image بہت چھوٹا سا ہے ان کا view چھوٹا ہے جبکہ آس پاس کا view بہت بڑا ہے وہ بڑے area کو cover کرتے ہوئے یہ image لی گئی ہے لیکن اگر میں جسٹ ان دو human character پہ ہی focus کرنا چاہتی ہوں میں جسٹ انہی کی image لے کے use کرنا چاہتی ہوں تو میں crop image کو use کرتے ہوئے ایسا کر سکتی ہوں تو یہاں جو selection میرے پاس آئی ہے میں اس کو resize کر سکتی ہوں اگر میں یہاں سے corner پہ لے کیا ہوں تو میں اس کو proportionally بڑا یا چھوٹا کر سکتی ہوں آپ دیکھیں اور اگر میں یہاں سے اس کو resize کرتی ہوں تو یہ جسٹ vertically resize ہوگا اور اگر میں اسے just horizontally resize کرنا چاہتی ہوں تو میں اسے just horizontally بھی resize کر سکتی ہوں تو میں جتنی image کا حصہ یہاں پر use کرنا چاہتی ہوں میں اس پہ focus کرتے ہوئے یہاں پہ set کروں گی اس کے علاوہ میں اس کو اٹھا کر بھی move کر سکتی ہوں آپ دیکھیں میں اسے move کرتے ہوئے جہاں پہ چاہیں لے جا سکتی ہوں میں اس کو یہاں پر set کر دوں گی میں اس کا اتنا حصہ use کرنا چاہتی ہوں اور یہاں پہ set کرنے کے بعد اگر میں یہاں سے apply option پہ click کر دوں تو بھی یہ image apply ہو جائے گا اور اگر میں اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کر دوں تو بھی یہ option apply ہو جاتا ہے اور اگر میں اس کو apply نہیں کرنا جاتی میں یہاں سے cancel کر دوں تو یہ مارکی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے اور میری image crop نہیں ہوگی اور اس selection کو یہاں رکھتے ہوئے میں اپنے کی بورڈ سے انٹر پریس کروں گی تو آپ دیکھیں یہ image یہاں پر crop ہو گئی اور میں اس کو اٹھا کر اگر یہاں پہ رکھ کر اور یہاں سے shift کے ساتھ میں اس کے size کو بڑا کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دو character بڑے ہو کر مجھے نظر آ رہے ہیں میں control z کر دیتی ہوں اور control z کرنے کے بعد اس کی ایک copy یہاں پہ لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو side by side view یہاں پہ نظر آتے رہیں یہاں سے crop image کا option use کیا تھا اب میں object menu میں آ کر یہاں سے crop image کے option پہ کلک کروں گی تو یہ selection ہوت بہوت یہاں پہ آگئی selection کسی بھی حصے میں آ سکی ہے زوری نہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پہ آئے اور اگر اس selection کو میں یہاں سے cancel کر دوں تو میں یہاں cancel option پہ کلک کروں گی تو یہ selection ہتم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس کو select کروں گی اب میں یہاں پہ crop option پہ کلک کروں گی تو یہ selection آگئی اس کے بعد میں یہاں پہ لاکر اس کو set کروں گی پہلے میں نے enter کر کے اس حصے کو crop کیا تھا اب میں apply کروں گی تو یہ crop ہو جائے گا جتنا area ہماری selection کے باہر ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے اور جو area ہماری selection کے اندر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم کسی image میں سے کوئی حصہ نکال کر use کرنا چاہیں تو ہم easily crop option کو use کرتے ہوئے ایسا کر سکتے ہیں اور میں اس کے size کو بڑا کر دیتی ہوں تو اب آپ دیکھیں image کا یہ حصہ زیادہ واضح نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے easily آپ کسی بھی image میں سے کسی ایک حصے کو لے کر use کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فورن سے مل سکے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیف کسی بھی